بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں تو میں ہفائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں چٹ پٹے پکوان میں آج آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں ایک بہت یونیک ڈیفرنٹ اور مزے کی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں یہ ٹویسٹ سموسا یقین کریں دو روٹی بھی لیں گے اور تیس سے چالیس سموسے ایزی لی تیار ہو جائیں گے اور یہ سموسے میں آپ کو بتاتی چلوں کسی بھی طریقے سے بازار والے سموسوں سے ٹیسٹ میں بلکل بھی کم نہیں ہے ریسپی کو ضرور ٹریک کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو چلنجی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سے یہ ٹویسٹ سموسا سب سے پہلے تو ہمیں سموسے کی ڈو تیار کرنے کے لیے دو کپ میدہ جسے میں نے اچھے سے چھان لیا ہے ایک باول میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون اس میں ڈالوں گی نمک اور اس میں پگھلا ہوا گھی شامل کروں گی میں چار ٹیبل سپون یہ ریشو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر دو کپ میدہ لے رہے ہیں تو چار ٹیبل سپون گھی شامل کریں اور اگر ایک کپ میدہ لے رہے ہیں تو پھر دو ٹیبل سپون آپ نے گھی شامل کر دینا ہے اس ٹیج پر آپ اس میں سفید زیرہ اجوائن یا پھر کلونجی کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ڈالنا بھول گئی تھی جو کہ بعد میں میں نے ایک ٹی سپون کلونجی ایڈ کر دی تھی ہاتھوں کی بدت سے گھی کو مسل مسل کر اچھے سے میدے میں مکس کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ایک ہارڈ سی ڈو بنا لیں گے کیونکہ سموسے کے لیے ہمیشہ ہارڈ ڈو بنائی جاتی ہے آٹے کو اگر نرم رکھیں گے آپ لوگ تو پھر سموسے کرسپی نہیں بنیں گے آٹا میں گون چکی ہوں اب اس کو مکی لگائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے گون دیں گے گوننے کے بعد آٹے کو ہم نے ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو جب تک یہاں پر سموسے کا آٹا ریسٹ کرتا ہے میں اس کی مزیدار سی فیلنگ کو تیار کرلوں گی فیلنگ بنانے کے لیے تین میڈیم سائز کے آلوتیں اچھے سے دونے کاٹنے اور اوبالنے کے بعد میں نے انہیں چھیل دیا ہے اور انہیں بارک سا قدو کش کر لیا ہے قدو کش کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے مزید چیزیں تو یہاں پر میرے پاس ہے بارک کٹی ہوئی گاجر بلکل بارک بارک سا آپ لوگوں نے چاپ کرنا ہے تین ٹیبل سپون میں اس میں بارک کٹی ہوئی گاجر کا ایڈ کر دوں گی اور تین ہی ٹیبل سپون اس میں چلا جائے گا شم لامج بلکل بارک کٹی ہوئی دیکھیں یہ بھی شامل کر دیں گے تین ٹیبل سپون اس میں بلکل بارک کٹی ہوئی پیاس شامل کر دیں گے اور پیاس ڈالنے کے بعد دو ہرے میچیں تھی یہ بھی بلکل بارک سکات کر میں نے شامل کر دی ہیں ہرہ دنیا ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور مسالوں میں اس میں شامل کروں گی میں ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال دیں اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی میں سرخ مشکہ پاودر حلدی اس میں ڈالوں گی تقریباً دو چھٹکی اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے زیرہ پاودر ایک ٹی سپون کی یہ ہے میرے پاس چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون یہ بھی شامل کر دیں گے اچھا مزیدار سا ٹیسٹ آئے ہماری فیلنگ میں اس میں ڈالوں گی ایک لیمن جوس اچھے سے نچور کر ڈال دیں گے تو بہت زبردستی فیلنگ تیار ہو جائے گی چاول کا آٹا اس میں شامل کرنے لگی ہوں میں تقریباً چار ٹیبل سپون اگر چاول کا آٹا آپ لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو کون فلور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جس سے سوپ وغیرہ گاڑا کیا جاتا ہے یہ ہمارے مکسٹر کو بائنٹ کرے گا اور جب ہم ٹویسٹ سا موسا بنائیں گے تو آلو کا مکسٹر باہر نہیں نکلے گا انشاءاللہ تو جتنی اچھی مکسنگ ہاتھوں سے ہوتی ہے اتنی اچھی مکسنگ چمت سے نہیں ہوتی اگر آپ کے ہاتھ اچھے سے دھلے ہوئے ہوں اور ناخن بھی کٹے ہوئے ہوں تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بہت اچھی سی مکسنگ کر لینی ہے آپ کو گلاوز پہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مکسنگ یہ میں اچھی سے کر چکی ہوں نمک مرچ یہاں پر ایک دم سیٹ ہے اگر آپ کو کم لگے تو اسی سٹیج پر نمک مرچ کو سیٹ کر لیں آٹے کی طرف چلتے ہیں آٹا بھی یہاں پر اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے بس کیا کریں گے اس کو لے آئیں گے کاؤنٹر پر اور دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اس کے دو پیڑے بنا لیں گے روٹی سے ذرا بڑے سائز کے پیڑے بنیں گے دو پیڑے بنائیں ایک پیڑے کو اٹھا کر رکھ دیں اور ایک پیڑے کی آپ نے روٹی بھیل لینی ہے روٹی جیسے ہم نارمل گھر میں بناتے ہیں اتنی ہی روٹی بھیلیں گے مگر اس سے تھوڑی سی موٹی رکھیں گے جتنے بڑے سائز کی ہو سکے آپ نے یہاں پر روٹی بھیل لیں اور رولنگ پن کی مدد سے اس کو بڑھاتے جائیں بلکل ایون روٹی آپ نے بنانی ہے کہیں سے موٹی اور کہیں سے پتی نہیں ہونی چاہیے اور دو روٹیاں ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے دیکھیں روٹی کی آپ ٹکنس چیک کر لیں یہ بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہے اب جو میں نے یہاں پر مکسٹر بنا کے رکھا ہوا تھا آلو کا وہ اس پر تھوڑا تھوڑا سا لگائیں گے اور دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے پھیلاتے جائیں گے اگر مکسٹر آپ کے ہاتھوں پر چپ کے تو تھوڑا سا آئل لگا لیں اور مکسٹر کو پھیلاتے جائیں ایک تہہ آپ نے آلو کے مکسٹر کی لگا دینی ہے کچھ اس طریقے سے پوری روٹی پر یہ مکسٹر پھیل جانا چاہیے اب کیا کریں گے دوسری روٹی اٹھائیں گے اور آلو کے مکسٹر کو اس سے بہت اچھے طریقے سے کور کر دیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہاں پر میں آلو کا پراتھا نہیں بنانے لگی بلکہ ٹوئی سامو سے بناؤں گی جو کہ کھانے میں اتنے ٹیسٹی ہوں گے کہ آپ اسے روزانہ بنانا چاہیں گے اب دیکھیں تیز چھوڑی کی مدد سے ایک ایک انچ کے فاصلے سے میں اس طریقے سے کٹنگ کر رہی ہوں آپ لوگ یہاں پر پیزا کٹر بھی لے سکتے ہیں بلکہ جی اسی طریقے سے ہم نے ایک ایک انچ کے وقفے سے روٹی کی کٹنگ کر لینی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کے بنائیں گے مزے دار سے سامو سے روٹی کی کٹنگ یہاں پر میں کمپلیٹ کر چکی ہوں اب سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑی سی کٹنگ کر لیں گے تاکہ جو ہم شیپ بنانے لگے ہیں ٹویسٹ سامو سے کی وہ بہت اچھے سے بنیں مگر یہ سائیڈیں آپ لوگوں نے ریموو نہیں کرنی پھینکنی نہیں ہے بلکہ ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے کٹنگ ہم نے بلکل سینٹر سے کرنی ہے کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سینٹر میں صرف ایک کٹ لگا دینا ہے اور اب کیا کریں گے ایک ایک سٹرپ کو اٹھائیں گے کچھ اس طریقے سے اور اٹھانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کر لینا ہے ٹویسٹ دیکھیں بہت ہی آسانی سے بننے والے یہ سامو سے ہیں اور آپ کی یقین کریں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اس سے آسان سامو سے آج تک آپ لوگوں نے ٹرائے نہیں کیوں گے ایک دوہ میرے کہنے پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سامو سب بنانے میں اگر آپ کو جھنجک محسوس ہوتا ہے تو یقین کریں آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی بس جی یہاں پر دیکھیں میں سامو سے بنا چکے ہوں اور انہیں ٹویسٹ پر کر چکے ہوں تقریباً چالی سے پینتالی سامو سے ریڈ ہوئی ہیں اب میں نے کیا کیا ہے گرم کر لیا ہے آئل کو پہلے آپ نے اچھا خاصا آئل کو گرم کر لینا ہے اور ون بائی ون کر کے اس میں ٹویسٹ سامو سے ڈالتے جانے ہیں جیسے سامو سے ڈالیں گے پھر آپ نے ٹیمپریچر کو لوگ کر دینا ہے کیونکہ اگر لو ٹیمپریچر پر ہم نے سامو سے کو فرائی کیا تو یہاں پر جو میں نے فیلنگ ڈالی ہے آلو کی اس میں سارا آئل چلا جائے گا جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے بس اسی طریقے سے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم اپنے سامو سے فرائی کر لیں گے اور ما شاء اللہ سے دیکھیں آئل بلکل بھی خراب نہیں ہوا گندہ نہیں ہوا کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے اور یہاں پر آلو کی فیلنگ بلکل بھی باہر نہیں نکلی اور آپ ان کا کرنچ چیک کریں کتنا مزے دار رہے اور یقین کریں یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں چیک پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا ہم بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ till then اللہ نگے بان